پتھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہ تو کبھی کسی بادشاہ سے ڈرے ہیں اور نہ ہی ان پر کبھی کسی ظالم حکمران کا خوف تاری ہوا ہے دنیا میں اب تک کئی بڑی بڑی اقوام نے متعدد بار پتھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی مگر سب کے سب ناکام رہے اور آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر آزم نے بھی جب افغانستان کے اندر اپنا قدم رکھا تو پتھانوں نے دنیا کی سب سے منظم فوج کو بھی دھول چٹا دی اور یہ سلسلہ امریکہ کو افغانستان سے بھگانے کی صورت میں آج تک ایسے ہی جاری ہے لیکن آخر یہ پتھان کون ہیں یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں یہ کس نبی کی امت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی اسی بہادر قوم کے بارے میں ڈسکس کریں گے انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید پتھان کو افغان کہتے ہیں افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان کافی پسند آیا کرتی تھی لہٰذا انہوں نے اپنے والد سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہہ دیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے افغان کو ان کی زبان سکھائی اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہو گئی پتھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ پتھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں یعنی یہ لوگ اپنی قومیت کے اعتبار سے بنی اسرائیل ہیں تراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل کی بارہ قومیں آگے چلیں اور تاریخ دانوں کے مطابق انہی میں سے ایک قوم ان پختونوں یا پتھانوں پر بھی مشتمل تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرنے لگے تو اس وقت پتھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا اب جو کہ قیس ایک عبرانی لفظ ہے لہٰذا آپ نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا اور یوں حضرت قیس عبد الرشید نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اور اسی طرح سے انہیں پہلے پختون صحابی ہونے کا عزاز حاصل ہوا آج دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب موجود نہیں ہے اور اگر آج آپ کسی پختون سے پوچھیں گے کہ وہ مسلمان ہیں یا پختون تو آپ کو جواب کچھ اس طرح سے ملے گا کہ ہم لوگ پچھلے پانچ ہزار سال سے پختون ہیں جبکہ پچھلے چودہ سو سالوں سے مسلمان اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پتھان کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلالاؤ لہذا حضرت خالد بن ولید افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور افغانی سردار قیس عبد الرشید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا اور پھر جلد ہی قیس عبد الرشید کی قیادت میں پختونوں کا ایک بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا شام کو حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشکبری سنائی کہ افغانیوں نے آتے ہی مشرقین کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور تمام کافروں کا صفایہ کر کے اب افغانی مکہ مکرمہ پر قابض ہو چکے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو اسی وقت آپ کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے بطان اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا اور ان کے قبیلے کی طاقت اور تعداد سب سے زیادہ ہوگی اس کے بعد آپ نے دعا کی کہ اس مرد یعنی قیس عبد الرشید کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور اتحاد کے ساتھ شریعت اسلامی پر ثابت قدم رہیں گے اب لفظ بطان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک ایسی سخت لکڑی ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا یعنی پتھانوں کو ان کا یہ نام خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور جب یہ بطان لفظ برے سغیر پہنچا تو بطان سے ہوتا ہوتا پتھان ہو گیا اور آج اس قوم کو فارسی میں پشتون ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پتھان کہہ کر پکارا جاتا ہے یہ قوم پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ایک گہرت مند قوم شمار کی جاتی ہے جن میں افغانستان پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں پتھانوں نے قیام پاکستان کے اندر بھی برپور حصہ لیا اور بعض انگریز مورخین کا مانا ہے کہ پتھان قوم ارجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی اور ارجینیا کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پتھان قوم انہی کا ایک حصہ ہے سو پتھانوں کا یہی جہاد اور اللہ تعالی کی راہ میں لڑنے کا جذبہ ہے جو آج تک اس قوم کے اندر ایسے ہی باقی ہے یہ لوگ اپنے دین کو لے کر کافی سخت ہوتے ہیں اور شریعت اور نام خداوندی کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں جس کا نظارہ ہمیں اکثر دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے اسی قوم کا ذکر قربے قیامت پیش آنے والے واقعات میں بھی ملتا ہے اور بعض مورقین کے مطابق حضرت امام مہدی کی مدد کے لیے جو برے صغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا ان میں سے ایک کافی بڑی تعداد انہی پتھانوں پر مشتمل ہوگی اسی لشکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربے قیامت اس کالے جھنڈے والے لشکر کا راستہ دنیا میں کوئی بھی روک نہیں پائے گا یہاں تک کہ یہی کالے جھنڈے بیت المقدس کے اندر نصب کر دیے جائیں گے جبکہ بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان یعنی موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا چنانچہ افغانیوں کی یہ اس قدر غیرت جرت اور بڑی بڑی سوپر پاورز کو بغیر کسی ہتھیاروں کے دھول چٹا دینا یہ سب یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں کا ہی اثر ہے کیونکہ آپ نے اس قوم سے خوش ہو کر ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور کی تھیں یہ افغانستان میں جنگ اسلامیہ کام نافذ ہوئے اور امن ہو گئے ہندر پرسنٹ ہمارے ہاں کے بڑے سیکیولر دانشور ہیں علامہ اقوال کے ساتھ دادے ڈاکٹر جاویل اقوال کو انہوں نے خود کہا کچھ دن رہ کر آئے تھے قابل میں طالبان کی حکومت کے دور میں واپس آ کر دارالعلوم حقانیہ اقوالہ خٹک میں تقریب کی ہے کہ میں جو حالات دیکھ کر آ رہا ہوں افغانستان میں قابل میں اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں میں بھی ایسے حالات ہو جائیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گا موسیقا